بسم اللہ الرحمن الرحیم کجور کے پودے کے متعلق ایک بہت اہم بات کہ جب آپ اس سے فروٹ وغیرہ آپ لے لیتے ہیں جس طرح کے بھی سپٹمبر کا مہینہ چل رہا ہے اس میں جتنی بھی فروٹ سے ان کی ہارویسٹنگ ہو چکی ہے تو اس میں ایک جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے اس کے انسیکٹس میں یا اس کی کیڑ مکوڑوں میں وہ ہے ریڈ ویول جو کجور کے انسیکٹس ہوتے ہیں ایک بیٹل ہوتا ہے اور ایک ویول ہوتا ہے ویول کی چونچ سے نکلی ہوتی ہے بلکل ریڈ میرون کلر کا ہوتا ہے اور وہ اس کے جو سٹیم ہے یہاں پہ وہ سراخ بناتے ہیں اور ہول سے بن جاتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پہ آپ اس کو ابزرف کر سکتے ہیں وہاں پہ فیسز سے نکلے ہوتے ہیں گن وغیرہ باہر نکلا ہوتا ہے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ ریڈ ویول کا اٹیک ہے ریڈ ویول جو ہے وہ اتنا خطرناک انسیکٹ ہے کجور کے پودوں کا کہ اس جیسے جو بڑے درخت ہیں یہ مکمل طور پر جو اس کے تنہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں اور پورا درخت جو ہے وہ گر جاتے ہیں کیونکہ وہ اس کے جو سٹیم ہے یا جو تنہ ہے اس کے اندر وہ گیلریز بناتے ہیں سراخ بناتے ہیں جس سے اس کا تنہ جو ہے وہ سوک جاتا ہے اور پودا جو ہے وہ گر کے مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے تو اس کو کنٹرول کرنا بہت ہی ضروری ہے یہاں پہ اس قودے میں میں آپ کو انشاءاللہ قریب سی بھی دکھاؤں گا دیکھیں یہاں پہ ہمیں کچھ شک ہے کہ یہاں پہ کچھ ہولز ہیں جس میں ریڈ ویول کاٹیک ہو سکتا ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ ہم کریں گے اس کو کیسے کنٹرول کریں گے اس کے کیا طریقے کار ہے وہ ہمیں آپ کو دکھائیں گے کہ جو ریڈ ویول ہے اس کو کنٹرول ہم کس طریقے سے کر سکیں گے وہ آپ کو آج ہم دکھائیں گے انشاءاللہ کہ ریڈ پام پہ یا کجور پہ ریڈ ویول کاٹیک اس کو ہم کس طرح کنٹرول کر سیں گے کہ اس خطرناک انسیکٹ ہو کیونکہ یہ انسیکٹ آپ کے باغ کو مکمل طور پر تباہ کر سکتا ہے تو اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے خاص طور پر آپ مارچ اور ستمبر اکتوبر میں اس کی ٹریٹمنٹ لازمی کریں اس کیلئے مختلف قسم کی دوائیاں استعمال ہوتی کنٹرول جتنی بھی ہیں اس میں ٹینکل ہے ٹھرمی سائیڈ ہے ٹینکل پلس ہے تو اس قسم کی جتنی بھی انسیکٹی سائیڈ ہے وہ آپ کو اس لیکٹ فارم میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر اس کو ہولز آپ کو واضح طور پر نظر آ رہے ہیں تو پھر آپ اس دوائی کو انجیکٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سپری پام کی ذریع بھی کر سکتے ہیں وہ طریقہ کار میں آپ کو دکھاتا ہوں جس طرح کہ میں نے بتایا کہ مختلف قسم کی انسیکٹی سائیڈ اس کو یوز ہوتے ہیں ابھی ہمارے پاس جتنی اویلیبل انسیکٹی سائیڈ ہے وہ ہے ٹرمی ڈاٹ سی ایم پی کا تو اچھا کام کرتا ہے پہلی بھی اس کے ساتھ ہم نے ٹریٹمنٹ کی ہوئی ہے تو ابھی اس کو ہم سپری کریں گے اگر آپ کے پاس سپری پم ہے پریشر پمپ ہے آپ اس کے ذریعے بھی لیکن تھارولی اس کو سپری کرنا ہے پورے تھانے کے اوپر اگر آپ کے پاس سپری پمپ نہیں آپ لوٹے اور بانٹی کے ذریعے بھی اس کو اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اچھی بات ہوں گی اگر آپ کے پاس پریشر سپری پمپ ہے تو وہ یہ ہوگا کہ اسے جو کیمیکلز ہوگا وہ ان سراخوں میں یا ان ہولز میں وہ انجیکٹ ہو سکے گا یہ دیکھیں یہ جو ہولز ہیں یہ میں آپ کو دکھا رہا تھا یہ اسپیکریٹ ہے یہ اس کے لیکنے اس میں اس کے پیسز بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں تو اس طرح کی جو ہولز بنے ہوتے ہیں تو آپ سمجھ لے کے یہاں پہ ریڈ ڈیٹ پام ویول کا اٹیک ہو سکتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ اسے پیسز پری کریں اور جس جگہ پہ یہ ہولز آپ کو نظر آ رہے ہیں کوشش کریں کہ وہاں پہ آپ کو اس کے زیادہ توجہ دیں سپری سائد وہاں پہ داکہ انجیکٹ ہو سکے اگر ہولز یہاں پہ ہیں تو آپ کا پودا یہاں سے ٹھوٹ کے گر سکتا ہے اگر وہ نیچے ہیں تو آپ کا پودا وہاں سے ٹھوٹ کے گر سکتا ہے تو اس طرح کی ہولز اگر آپ کو نظر آ رہے ہیں تو پھر آپ پوری طور پر یہ ٹیٹمنٹ کر لیں ورنہ آپ کی پودا جو ہے وہ کمل طور پر دباہ ہو سکتے ہیں یہ جو کوشش کریں گے آپ کی پاس پریشر سپریئر ہے پریشر سپریئر ہے پریشر پنک پریشر جو سپری مسئین ہے وہ یوز کریں پریشر سپریئر ہے کیونکہ جو ٹیمیکل ہے وہ زیادہ دھوٹا پریشر کے ساتھ پینک ہے آم سپریئر پنک اس طرح کا کام دی ہے وہ میں ہی کر سکتے گا کیونکہ اس کے ہولز جائیں اس میں جو انسلٹی سائیڈ وہ انجیکٹ کرنا پڑتا ہے اس طرح کی جو مدرائی سپنکس ہیں وہ اس سپریئر میں زیادہ بیٹر کام کر سکتے ہیں کیونکہ اس طرح آپ اسی ٹیٹمنٹ کریں گے کہ جو تنا ہے وہ یا سٹینڈ میں وہ مکمل طور پر جو ہے وہ انسلٹی سائیڈ کو ایبزورپ کر لیں اور جتنی پریشر کے ساتھ آپ اس کو سپریئر کر سکیں گے اس طرح ہی زیادہ ایچٹ کے ہوگا ٹھیک انسلٹ ٹھیک 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 موسیقی موسیقی موسیقی